نمروز خان سے ہم آپ کو جو ملاقات کرواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ صافش کے افتدہ میں آئے اور پرچم کچھائی کی اور آج اپنی پونٹ کے لیے اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے سب سے پہلے تمہیں گانی صاحب ہفتہ اور اپنے دسٹک کورنگی میں جاندر شکان ہمارے دسٹک کورنگی کے مجرمٹ ہیں ہمارے بہت زیادہ سوادی صاحب کے وہ ہمارے دسٹک کورنگی کے دنگل سیکرٹی اور ان کے لاوہ جو ہمارے پوری ٹیمیاں پر موجود تھے اپنا انوار شیر صاحب باقی ہماری ٹیم میں سب کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے دسٹک کورنگی کے اندر اپنی آفیس جو اپنی آفیس کا اپنی آفیس کا اپنی آفیس کیا اور چود آگست کے حاملے سے انہوں نے جو تقریف جو منتصف کیا تھا اس پر ہم نے شرکت کی میں دن سے ان کے شکر گزاروں اور آج کا دن چود آگست یعنی اس دن ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر ہمیں ایک توفہ دیا جو آج ایک آزاد ملک کے اندر ہم ایک خوشی کا اور ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بڑوں کے قربانیاں تھی انشاءاللہ ہم دعاؤں میں اپنے بڑوں کو یاد رکھیں گے قادیعظم علی جنہ صاحب جنہوں نے اس ملک کے لئے سب سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دے باقی عنام و اقبال جو ہمارے قائد تھے اس کے علاوہ باقی جو ہمارے رنمات ہیں جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں ایک بڑا افکردار ادا کیا ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کیلئے ہم اسی طرح یعنی ایک قوم بن کے چودہ آگست کو انشاءاللہ یہ ثابت کریں کہ ہم س ہم کے نیچے ہیں باقی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ نے سارے پاکستانی بائیوں کو کہ اس ٹیم جو اللہ تعالی نے ہمیں جو لیڈل دی ہے جو اس ملکہ حزیر اعظم ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کہے گی نعرہ ہے کہ اس کے لئے کوئی قوم نہیں ہے نا ملوچے نا سیٹھے نا پٹانے نا آزاروالے نہ سرے کی کوئی نہیں ہے اس کے لئے ہم سب ایک پاکستانی یعنی وہ ایک پاکستانیوں کا نعرہ لگا تھے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم آپ اس پر بائی ہیں اور انشاءاللہ ہم بائی بن کے رہیں گے اور اس ملک کوئی عظیم ملک اور مخلق بنا کر انشاءاللہ دکھائیں گے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں اس ملک کوئی پہتری پاکستان بنا کر دکھ شکریہ